بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے اس کے اندر انوالو ہے نیوزیلینڈ گورنمنٹ کیوں انوالو ہے کیا وجہ ہے اس کی کیوں اس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ بنانی پڑی کیوں اس کو آپ لوگوں کو اتنا اٹریک کرنا پڑا کیوں وہ لوگ پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں یہ تمام وجہات آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائیں گی اور بہت سپورٹیو ہے یہ تمام چیزیں جو وہ آپ کو دے رہے ہیں پوری آپ کی کہتا ہے خدمت کر رہے ہیں آپ کی سمجھا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر وجہ اس کی جو ہے نا وجہ جاننے کے لیے نا پہلے روٹ سمجھ لینا تو وہ ہے ہیوز شوٹیج آف ورکر ان نیوزیلینڈ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ہیوز شوٹیج مطلب یہاں پر بہت زیادہ جو شوٹیج ہے وہ ہو گئی ہے اور اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں گے نیوزیلینڈ کی کہ یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً تقریباً اسی ہزار لوگوں کی ضرورت ہے اس ٹیم جن کی خپت موجود ہے جو جگہیں خیالی پڑی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر ان کے پاس کینڈیڈیٹس اس طرح نہیں ہیں سیلری پیکجز بہت ہائی دکھائی جا رہے ہیں تقریباً آٹھ ہزار آپ کہہ دیں کہ مہینہ آٹھ ہزار ڈالر مہینہ نیوزیلینڈ ڈالر مہینہ یہاں پر سیلریز دکھائی جا رہی ہیں جبکہ یہاں پر لیونگ کاؤس اتنی ہائی ہے نہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کی جو پروگرامز آ رہے تھے آپ کے ساتھ میں رکھ رہا تھا تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا انٹرسٹ آپ لوگوں میں کتنا ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیبر شورٹیج آئی کیوں تو یہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے اندر جو ہمیں سمجھ مہار ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نیوزیلینڈ نے دو سال تک اپنے بارڈرز بند رکھے کرونا کی بات کر رہا ہوں دو سال بند رکھے اور وہاں پر جو ہے پھر سسٹم کسی بھی جس کو اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو سسٹم کلاپس ہوتا ہے جب آپ چیز کو رکھیں گے وہاں پر کلاپس ہو جاتا ہے یہاں پر کہتے ہیں ہمارا کلاپس ہوا اور یہاں پر ہمارے جو مائگرنٹ ورکر ہیں وہ انشور ہو گئے کہ کب بارٹر کھلیں گے کیا ہوگا اور کب وہ آئیں گے جائیں گے تو جو باہر رہے گئے جو اندر رہے گئے اس طرح سے ایک معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا اور یہ ریزن بنا ہے ان کے مطابق لیبر شورٹیج کا یہاں پر ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر گورنمنٹ نے جو میجرز لیے ہیں وہ میجرز بتایا جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امیگریشن تو کروانی ہے لوگوں کی لیکن اس میں اب آسانی دے دی جائے پروگرامز کے اندر آسانی کر دیا جائیں اور پروگرام بڑھا دیا جائیں جیسا کینیڈا کرتا ہے نا پروگرام بڑھا دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہے اس میں یہ بھی کر لو چلے گا یہ بھی کرو تو چلے گا یہ نہیں ہے تو بھی چلے گا تو اس طریقے سے اب نیوزللل امیگریشن جو ہے وہ پروگرامز انکلوڈ کرتے جائے گی اور پروگرامز کے اندر پروگرامز رکھے جا رہی ہیں انڈرکشن ہوگی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ کی جو گورنمنٹ پورٹل ہیں آپ کو دی جائے گی اور آپ اس میں سے کام کریں گے اور آپ کو وہ کیا کیا بینفٹ دے گی کس طریقے سامنے دیکھنا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہی جاؤں گا یہاں پر اگر آپ مجھ سے پہلے ہی کسٹنگ کی بات کریں گے کہ کتنا خرچہ آئے گا تو نارملی اس میں آپ کا خرچہ آنا نہیں چاہیے جو پروگرام جس طرح رن ہوگا جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کا خرچہ نہیں آنا چاہیے خرچہ آتا ہے وہ خرچہ کیا آتا ہے کہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی کسٹ ایوریج لگائی گئی ہے ساڑھے سات سو نیوزلینڈ ڈالر جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پیمنٹ آپ نے نہیں کرنی یہ پیمنٹ کرنی ہے کمپنی نے اگر کمپنی نے پیمنٹ کرنی ہے تو پھر یہ خرچہ آپ کے اوپر آتا نہیں ہے لہٰذا اس بات کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کا خرچہ اگر نہیں آرہا تو پھر باقی ختم ہو گئی ہے اوکے اب میں آپ کو اس حصے میں لے آتا ہوں ان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر جس کا نام ہے carriers.govt.nz آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہی اس کا نام ہے آپ ڈالیں گے آپ کے کمپیوٹر سکرین کے اوپر تو یہی ویب سائٹ کھلے گی یہ ویب سائٹ بلکل آپ کو اس طرح ہی ٹرین کرتی ہے اور جوب فائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور آپ کو ایک ہومورک آپ سے کرواتی ہے آپ کو ٹرین کرتی ہے کہ آپ جوبز کے لیے تیار ہو جائیں کرنا چاہے تو اگر آپ پلینڈ ہیں you are a driver you are a car painter you are an engineer you are a cook you are a chef you are whatever تو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ clear نہیں ہیں تو choose or change your carrier talk to carrier expert آپ یہ تمام یہ دیکھیں آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں act on your carrier make a carrier decision ٹیکن آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں talk to carrier expert start to plan change your carrier get idea for your carrier یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے گا کہ job profiles ہیں explore job profiles کے علاوہ آپ دیکھئے گا tools آپ کے پاس carrier cv builder skill matcher تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں job hunting آپ کے پاس available ہے آپ کے پاس main آپ کا concern ہے study اور training کے حوالے سے اگر آپ interested تو وہ آپ آسکتے ہیں اس کے علاوہ get tips on finding work get carrier ideas or write your cv explore over 400 job profiles browse study training and scholarship information یہ تمام website آپ کو cover کر کے دے رہا ہے اگر آپ job hunting جاتے ہیں تو job hunting بھی click کر دیں یہاں پر job hunting کے لیے بھی دیکھئے گا find work get your free job hunters workbook how to search for job steps steps to job hunting job agency and recruitment websites how to become a work ready graduate sign up for a job hunting tips ٹھیک ہے تمام چیز آپ انہیں دے دی ہیں اور آپ کو recruitment کا ٹھکانے بتا دیا کہ یہاں سے جواب بھی نکلے گی تو یہاں پر وہ کیوں کر رہے ہیں اتنا یہاں پر انہیں خیال کیوں کیا ہے how to write a cv cv and cover letter templates how to describe skills in your cv how to write cover letter how to write an application form how to make an online job hunting profile job application checklist cv builder carrier cv online get ready for an interview tips for answering interview questions question for ask an interview test an interview after the interview یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی اور اس کے پر کیا ہوگا process ہوگا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی آپ کا medical ہوگا police certificate ہوگا insurance ہوگا آپ ticket بنے گا آپ تمام documents بنیں گے جو بھی an OCs چاہیے جو تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے بد روانگی ہوتی ہے اور روانگی کے رئیے جو قوانین ہے اس کو implement کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ ائر پر ہے تو آپ یہاں پہ لگ سکتا آپ cook ہے آپ لگ دیجئے cook میں cook کیجئے and you will find out یہاں پر results available ہیں cook available ہے 25 سے 27 $ $ گھنٹہ chef available training usually required 1 to 3 years یہ تمام چیز آپ کو مل رہی ہیں butcher وغیرہ وغیرہ جو related jobs ہیں کے payfair restaurant manager and so on آپ کو تمام چیز hotel manager مل رہی ہے لہٰذا یہ website پورا package ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے لئے اچھا اقدام کر سکتے ہیں آپ مان لیجئے کہ یہ چیز نہ کر لوں گا اگر آپ کر سکتے ہیں تو شروع ہو جائی آج سے time لگے گا مگر اس time کے بعد آپ ایک نکتے پہ آ جائیں گے کہ یہ میں ہوں یہ میری جاب ہے اور مجھے اس طریقے سے جاب ملتی ہے تمام چیز ہوں گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے اندر ایک proper trained staff کی ضرورت ہے یا ایک office کی ضرورت ہے جو میرے بحاف پہ کام کر جاتے تب بجائے میں سیکھنے کی طرف جاؤں میں apply کی طرف جاتا جاؤں اور بچالنٹی کو فورا avail کروں تو نیوزیلنڈ کا یہ پروگرام direct آپ کے لیے جاؤ کے حوالے سے available ہے آپ اس کے اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر پہیں گے کہ مجھے نیوزیلنڈ پلاتینیم پروگرام چاہیے تو آپ کو سی دھا اسی جاب میں لے آئیں گے جہاں پر آپ کا خرچہ جو ہے یعنی ویزا فیس یا ٹکیٹس وہ نہیں آتے یہ ایک بینفیڈ آپ میں جاتا ہے آپ کو ہماری سپورٹ چاہیی ہو یا اس پر بات کرنی ہو تو آپ اسیسپنٹ کاؤنسلنگ بھی کروا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی آپ کروا سکتے ہیں میں فلاں کام کرتا ہوں میرے بہتر رکے نہیں کیا پرچنیٹیز ہیں آپ پر میں کس طریقے سے کام کروں وہ تمام چیزیں ہمارے آفیس سے بھی مل سکتی ہیں آپ خود ایسے کر سکتے ہیں جیسا آپ کو میں سٹیپ بیس بتا دیا تھوڑا ٹائم لگے گا بیٹھیں کھول گا بیٹھیں اور وہاں پر سرچ شروع کریں کام شروع کریں محنت شروع کریں اور یہ پورا 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 پروجیکٹ ہے مان لیجئے کہ اگر انسان اس کو لے کے بیٹھتا ہے اپنے کائرے ڈیویلیپنٹ کرتا ہے اس کو تیم ملنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا اگر بہت سکون سے کارے چھے ملنے لگ جائیں لیکن وہ وہاں پہنچ جائے گا کہ وہ پھر نیزولینڈ کے اندر خود اپلائے کر سکتا ہے اپنے لئے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ سکتا سکتا